اچھا جی آغز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں تجوید بیسک جو ان کے روز ہیں تجوید اس کو کہتے ہیں تجوید کا مطلب ہے خوبصورت کرنا اور تجوید جو جس ورڈ سے نکلا ہے روٹ ورڈ وہ ہے جو وادہ جو وادہ یو جو ویدو تجویدن جو وادہ کا مطلب ہے خوبصورت احسن کر کے پڑھنا اور اس کا لغوی معنی جو ہے وہ آئے گا خوبصورت بیوٹی فائی اسطلاحی معنی کیا ہے کہ تجوید کو قرآن کے الفاظ کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا اسطلاحی معنی کیا ہے قرآن کے الفاظ کو مخارج اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے اب مخارج تو جیسے ہم نے پڑا سیونٹین مخارج ہیں کچھ لیٹر ایسے ہیں کہ جو ایک ہی مخرج سے تین ادا ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سے چار ادا یا دو ادا ہوتے ہیں تو ٹوٹل مخارج جو ہیں وہ سیونٹین ہیں حروف الحجا کے ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں ٹوٹی ایٹ ٹوٹی ایٹ ٹوٹل لیٹرز ہیں اور ان کے مخارج کتنے ہیں سیونٹین ٹھیک ہے سیونٹین مخارج ہے اور ٹوٹی ایٹ ٹوٹل حروف الحجا فائدہ تجوید کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے تجوید کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قرآنی غلطی سے بچ جاتا ہے قرآن کو سیکھنے کا پسط کیا ہے غلطیوں سے بچنا اب دیکھیں ایک بندہ جسے تجوید سیکھی گئے ہیں جس کو تجوید کا پتہ نہیں ہے تو وہ پھر بار بار غلطی کرے گا قرآن اس کو پتہ ہی نہیں کیسے پڑنا ہے وہ اپنی مرضی سے پڑے گا تو اس لیے غلطی کرے گا آگے ہے غلطی کی اقسام غلطی اب جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں دو میں سے ایک غلطی کی دو اقسام ہے لہنے جلی اور لہنے خفی لہن کہتے ہیں غلطی مسٹیک کو لہن کا مطلب ہے غلطی کرنا مسٹیک کرنا دو اقسام ہے لہنے جلی لہنے خفی جلی کہتے ہیں واضح غلطی کو لہنے جلی کس کو کہتے ہیں لہنے جلی کس کو کہتے ہیں لہنے جلی زاہری غلطی کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فتح کی بجائے کسرہ لگ جانا آپ ناسارہ پڑھتے ہیں تو ناسارہ کی بجائے نوسیرہ پڑھ دینا نوسیرہ کی بجائے ناسارہ پڑھ دینا یعنی حرکت کو بدل دینا اس کو کہتے ہیں لہنے جلی اب لہنے جلی میں جیسا کہ لفظ کو موٹا کر کے پڑھنا قولا اصل ورڈ کیا ہے قولا تو اس کی بجائے کیا پڑھنا کالا کاف کو باریکہ دینا یہ بھی واضح غلطی ہے اسے طرح سے موٹے کی بجائے باریک پڑھنا جیسا لفظ ہے قلب دل قوف حیوی ہے تو اس کی بجائے کیا کہنا قلب یہ بھی واضح غلطی ہے تو واضح جو لہنے جلی ہے یہ کرنا حرام ہے لہنے جلی یعنی واضح غلطی جو انسان کرتا ہے قرآن میں تو وہ حرام ہے ٹھیک ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے اسی طرح سے اب جیسے موٹے الفاظ ہیں حروف مستعالیہ حروف مستعالیہ آپ نے پڑھا ہوگا ساتھ ہیں سیمن جو ہیں فل ماؤت لیٹرز ہیں جب ہم ان کی سیمن کی بجائے ان کو فل کرنے کی بجائے ہم باریک پڑھ دیں تو وہ کیا ہوگا واضح غلطی ہوگی لہنے جلی ہوگی اسی طرح حرکت کو بدل دینا زبر کی بجائے زیر پڑھنا دمہ کی بجائے کسرا پڑھنا دمہ کی بجائے فتح پڑھنا واضح غلطی کرنا تو یہ ساری غلطی کی اقسام ہیں ٹھیک ہے دوسری قسم ہے لہنے خفی لہنے خفی ہوتی ہے مائنر مستیک چھوٹی سی مستیک ہمارے لیے وہ چھوٹی ہے وہ کیا ہے کہ الفاظ کی جو صفات ہیں کسی لفظ کی صفح صفح کس کو کہتے ہیں اس کا کریکٹر یعنی اس کا ہارڈ ہونا یا سوفٹ کسی لیٹر کو سختی سے پڑھنا یا کسی لیٹر کو نربی سے پڑھنا جیسا کہ اب اس کی مثال لے لیں آپ پڑھتے ہیں فائیو لیٹر جو ہیں قلقلہ لیٹرز ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ کب ہی ان کو قلقلہ کرنا ہے جب ان کے اوپر سکون ہوگا یا یہ لیٹر جو ہیں وہ آیت کے انڈ پہ آئے گا تو تب اس کو قلقلہ کرتے ہیں اب قلقلہ کے بھی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے قلقلہ ہارڈ ہوتا ہے قلقلہ ایک ہوتا ہے قلقلہ قبرا اور قلقلہ سغرا قبرا کیا ہوتا ہے ہارڈ پڑھنا سخت پڑھنا جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ لہب تبت یدہ ابی لہبیو وطب باب اوپر شدہ ہے تبت یدہ ابی لہبیو وطب تبت یدہ ابی لہبیو وطب اب باب شدہ ہے تو یہ کیا ہوگا قلقلہ قبرا قلقلہ قبرا قبرا ہے ہارڈ سخت کرنا ہے سختی سے کرنا ہے وطب وطب یہ ہے صفہ اس کو کہتے ہیں صفہ ٹھیک ہے اب ایک اور قلقلہ ہے جس کو آپ قلقلہ سغرا کہتے ہیں جو ہے لائٹ جس کو آپ نے کرنا تو قلقلہ ہے لیکن لائٹ لی کرنا ہے نرمی سے کرنا ہے وہ قلقلہ جو لیٹر کے کسی لیٹر کے میڈل میں آتا ہے ٹھیک ہے ورڈ ہے اس کے میڈل میں جب قاف تو آبا جیم دار میں سے کوئی لائٹ لائٹ آتا ہے اور اس کو پہ سکون ہوتا ہے تو تب آپ نے اس کو آپ کسی لائٹ لی کرنا ہے قلقلہ کرنا ہے اواز کو آپ نے سب کی کرنا ہے آواز کو آپ نے صفات کہتے ہیں ایک ہوئی تو یہ صفات ایک اور ہوئی ایک وہ گئی کہ آپ نے کسی لائٹر کو کیا کیا ہے عدغام کی بجائے آپ نے عدغان نہیں کیا جہاں پہ آپ نے کسی لائٹر کو غنہ کرنا ہے نیزل ساؤنڈ اسی طرح سے آپ نے اخفا کی بجائے اظہار کر دیا اظہار کی بجائے اخفا کر دیا یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نیزل سام ناک میں آواز لے کے جانی ہے تو آپ ناک کی بجائے آپ اس کو اظہار کر کے زہر کر کے پڑھ جاتے ہیں ماں کو من کر کے پڑھ جاتے ہیں اسی طرح جہاں پہ اظہار ہے من ہے اس کو من کی بجائے ماں پڑھ دیا کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ ہے اس غلطی کو کیا کہیں گے لہنے خفی مطلب کیا ہے چھوپی ہوئی غلطی ٹھیک ہے لہنے خفی کیا ہوتا ہے وہ غلطی کے جو لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس کی صفات ہم اس کو صفات کے ساتھ نہیں پڑھتے الفاظ کو صفات کے ساتھ نہ پڑھنا وہ کہہ غلطی ہے لہنے خفی چھوپی ہوئی غلطی اور لہنے جلی ہم نے پڑھا کس کو کہتے ہیں واسعہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ